اسلام علیکم چھت کو سپورٹ دینے کے لئے پلرز ہوتے ہیں پلرز جتنے مضبوط ہوں گے چھت اتنی ہی مضبوط ہوگی کچھ اسی طرح سے اپنا اسلام ایک چھت کی طرح ہے اور اس کے پانچ پلرز ہیں آئیے ایک ایک کر کے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سے کون سے ہیں سب سے پہلا پلر ہے ایمان اللہ پر ایمان لانا اور اس کے نبیوں پر ایمان لانا اور اس کی کتابوں پر ایمان لانا اور اس کے فرشتوں پر ایمان لانا آخرت پر ایمان لانا اور تقدیر پر ایمان لانا دوسرا ہے نماز قائم کرنا ایمان لانے کے بعد نماز کا مقاب و مرتبہ ہے بالک ہونے سے لے کر جب تک زندگی ہے ہمیں پانچوں نمازوں کو صحیح سے وقت پر ادا کرتے رہنا ہے فجر، زہر، اثر، مغرب اور عشاء تیسرا پلر ہے رمضان کے روزے رکھنا ہر سال جب بھی رمضان کا مہینہ آئے گا اس کے روزے رکھنا ہم پر فرض ہوں گے انہیں بھی بینہ مجبوری نہ چھوڑا کریں چوتھا پلر ہے زکاة ہر صحیح بے نساب پر سال میں ایک مرتبہ اپنے مال کی زکاة دینا فرض ہے زکاة نکالنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں اللہ تعالی برکت پیدا فرما دیتا ہے اور پانچوں اور آخری ہے حج ہر اس مسلمان پر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ مکہ آنے جانے وہاں رہنے کا خرچ پورا کر سکے اور اس کو کوئی اور مجبوری یا بیماری وغیرہ بھی نہ ہو اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفق عطا فرما ہے آمین یا رب العالمین